نمستے میرے نام ہے ویڈاش اور آپ سب ہی کا ہمارے چینل پر دوستوں سواگت ہے جب سے ایشیا گب میں پاکستان گوھار کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد پاکستان کے کئی ساپ ساپ کہنا صحیح رہے گا جو کی آستین کے ساپ آستین کے ساپ دراصل میں یہ لوگ موقع کا انتظار کر رہے تھے کہ کب بابر آزم کا فرم خراب ہو اور کب انہیں گرائے جائے اور آج بابر آزم نے انہی ساپ کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے کچل دیا لاتوں سے کچل آئے اور اس بات میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ king is back king جو ہے لوٹ آیا اپنی فارم میں اور آج 66 گندوں میں 110 رنکین آباد پاری جو ہے بابر آزم نے کھیلیے گیارہ چوکے پانچ چھکے لگا اور دس وکٹوں سے جو ہے انگلینڈ کو ہرایا بابر آزم کی یہ پاری دیکھ کر پوری دنیا گد گد ہو گئی ہے خوشی سے لیکن شاہین شاہ فریدی جو اس سے میں چوٹیل ہیں ان کا کیا کچھ کہنا ہے انہوں نے ٹویٹر پر کیا کچھ کہا ہے اسی کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانی والے ہیں دراصل میں شاہین شاہ فریدی نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا i think it's time to get rid of read of کپتان بابر آزم اور محمد رزبان اتنے selfish players اگر صحیح سے کھیلتے تو match 15 overs میں finish ہو جانا چاہیے تھا یا آخری over let's make this a moment absolutely proud of this amazing پاکستانی ٹیم تھوڑا سا چھوٹکی لیے شاہین شاہ فریدی نے دراصل میں کچھ دنوں سے لگاتار ان کے strike rate پر باتیں ہو رہی تھی اور جس طریقے سے آج بابر آزم اور رزبان نے runs بنایا اور اچھے خاصے strike rate سے runs بنایا تو اسی پر شاہین شاہ فریدی نے چھوٹکی لیتے ہوئے کہا ہے کہ دیکھئے یہ match جو ہے 15 overs تک ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا یہ فالتوں میں جو ہے 20 overs تک لے کر گئے ہیں خیر ایسا چلتا رہے گا ساتھ matchوں کی ٹی ٹونٹی سیریز ہے پاکستان اور انگلینڈ کے بیچ میں اور سیریز اس سمیں ایک ایک سے برابری پر ہیں اس ویڈیو میں بس اترا ہی تمام updates کے لئے sports chalk کے ساتھ بنے رہیے دنیواد